بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دسر ساہی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایشوز آج ہم بات کریں گے نشاندہی کہ زمین کی نشاندہی بہت دفعہ میں کرنی پڑتی ہے اس کو انگلیش میں کہتے ہیں ڈیمارکیشن کہ اگر دو پارٹیز کا آپس میں ایشو بن گیا تو وہ کہتا ہے کہ جناب میری جو زمین ہے میرا جو کھیت ہے یہ اتنا تھا لیکن دوسری پارٹی تھوڑا تھوڑا انکروچ کیا گاؤں میں کچھ اگر کچھ لوگوں کا فیملی بیگراؤنڈ اس قسم کا ہے دہات سے بلونگ کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جب یہ ساتھ ایڈجیسنٹ جو ان کا کھیت ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں جب اس کو پلوئنگ کرتے ہیں اس کو حل چلاتے ہیں تو درمیان میں جو پارٹیشن ہوتی ہے جو بننا ہوتا ہے درمیان میں جو سیپریٹ کرتا ہے تو اس باؤنڈری کو یہ کیا کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا کاٹتے رہتے ہیں کاٹتے رہتے ہیں تاکہ ایک انچ دو انچ آگے چلا جائے پھر یوں کرتے کرتے بعض افعہ ہوتا ہے بڑا عجیب سی شیپ اس کی بنی ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ فیلڈ کو اس کی پمائش کیسے کریں تو جب آپ کو یہ پرابلم فیس کرنا پڑے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ڈیمارکیشن کی ضرورت ہے ہمیں نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے کہ میری زمین کے اوپر تو فلان فلان کابز ہے تھوڑا سا پورشن اس نے قبضہ کیا ہوا ہے میں چاہتا ہوں میں ڈیمارکیشن کروا ہوں اس کی ہادہ بند ہی کروا دوں نشاندہی کروں کہ میرا فیلڈ کتنا ہے کھیت کتنا ہے اور ساتھ والے نے کتنا قبضہ کیا ہوا ہے تاکہ وہ چھڑوایا جا سکے اس کے لیے پھر ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے ریوینی اوفیسر سے ڈیمارکیشن کے لیے نشاندہی کے لیے اس کا طریقہ اگر آپ لینڈ ریوینی ایکٹ نائنٹین سکسٹی سیون پڑیں تو اس کے اندر دیا ہوا ہے اس کا سیکشن ایک سو سولہ ایک سو سترہ یہ امپاور کرتا ہے کہ لینڈ ریوینی اوفیسرز جو ہیں ان کے پاس یہ پاور ہے کہ یہ ڈیمارکیشن کر سکتے ہیں آپ ان کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں دو پارٹیز کا پس میں ایشو بن گیا کہ ہمارا کھیت ہے تو جناب فلان نے قبضہ کیا ہوا یا ہمیں شاک گیا تو آپ نشاندہی کر کے کلیر کر دیں ریوینی اوفیسر کے پاس جائے گا یہاں پہ دو ریوینی ایسٹیٹ مثال کے طور پر ایک گاؤں ہیں یہ بڑا گاؤں عام طور پر ایک ریوینی ایسٹیٹ کے طور پر یہ ہوتا ہے ساتھ والا دوسری ریوینی ایسٹیٹ دو گاؤں کا ادھر قبض ہے تو وہ بھی پھر دو گاؤں جو ہیں ان کا اتنازہ ہو پھر بھی دو ریوینی ایسٹیٹ کے درمیان جو معاملہ ہے اس کو بھی ریوینی اوفیسر ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں دو گاؤں کے درمیان اس کو کہتے ہیں حد براری دو ریوینی ایسٹیٹ دو گاؤں کے درمیان یہ کلیر کر دیا انہوں نے نشاندہی کر دیا حد براری سیمپل جو ہے اس کو ڈیمارکیشن یا پھر نشاندہی کہتے ہیں کرنا دو پارٹیز کے درمیان تھا دو کسانوں کے درمیان تھا معاملہ تو اس طرح کر لیتے ہیں اب ریوینی اوفیسر عام طور پر مسک کنسیپشن ہے کہ پٹواری جناب نشاندہی کرنی ہے پٹواری کو بلو نہیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ قبضہ کر لیا ہے تو پھر لینڈ ریوینی ایکٹ کہتا ہے کہ پھر آپ ریوینی اوفیسر کو بلائیں ریوینی اوفیسر کو درخواست دیں ریوینی اوفیسر میں پٹواری نہیں ہے اس میں کیا ہے اس میں تحصیل دار ہو سکتا ہے اس میں نائب تحصیل دار ہو سکتا ہے اس سے اوپر جناب اے سی ہو سکتا ہے یعنی کولیکٹر ڈوینل لیول پر جواب کے تو ان کے پاس اختیارات ہیں ہائر جو اوفیسر ہیں تو ان کو آپ نے پٹواری اپنے طور پر پٹواری کو کوئی بندہ کہے اور وہ جناب جا کے ڈی مارکیشن کرے نشاندہ ہی کر دے یہ آپ کا ہے یہ ایسا نہیں پٹواری کے پاس اختیار نہیں ریونی افیسر کو آپ درخواست دیں گے ریونی افیسر ہی آپ کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے پھر وہ سارا سیٹ اپ کرے گا اور ایٹ لیسٹ ریونی افیسر جو ہیں وہ اپنی سپر وین کے اندر مثال کے طور پٹواری بھی ہیلپ اس کی کر رہا ہے یا کسی کو وہ اپنے پاورز ڈیلیگیٹ کرنا چاہتا ہے بڑا افیسر تو وہ اپنی سپر وین رکھے گا خود خیال رکھے گا کہ یہ ہو رہا ہے میری سپر وین میں ہو رہا ہے اگر اس کی سپر وین میں نہ ہو تو وہ نالینڈ وائیڈ ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے تو یہ پٹواری کا اختیار نہیں ہے لیکن جب ہم اس کا طریقہ کار بھی لینڈ ریونی رولز جو ہیں پنجاب کے 1968 اس کے اندر دیا ہوا اگر آپ اس کا ملاحظہ فرمائیں اس کا سیکشن 67 ہے 67A 67A کے اندر اس اپلیکیشن دینے کا طریقہ دیا ہوا ہے ایک اپلیکیشن لکھی ہے کولیکٹر کے نام پہ تو آپ کا جو دویین کولیکٹر ہے اس کے نام پہ آپ نے اپلیکیشن لکھی ہے اور ساتھ جناب ایک روپے کی غالباً کوٹ فیس ٹکٹ اس کے اوپر چسپان کریں اور ساری ڈسکرپشن آپ نے دینی ہے نام پتہ اپنا بھی لکھنا ہے جس پارٹی پہ آپ کہتے ہیں اس نے انکروچ کیا ہوا ہے قبضہ کیا ہوا ہے اس کا نام پتہ بلدیت سارا کچھ اس کا لکھنا ہے پھر اس کے ساتھ آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ ساری ڈسکرپشن دینی ہے پروپرٹی کی ساتھ آپ نے آپ کی جو لگانی ہے جمع بندی اس کی کپی آپ لگا دیں پھر اس کے علاوہ اس کا میپ ہوتا ہے کہ جو بھی ریوینیو آثارٹیز ہیں ان کے پاس میپ بقاعدہ بنا ہوتا ہے فیلڈ بک کے اندر کہ یہ جناب کتنا رکھ بایا اس کی پمائشیں ہر چیز لکھی ہوئی ہیں اس کی کپی ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں لگا کے اپلیکیشن دے دیں پھر ریوینیو فیسر جس کو آپ اپلیکیشن دیتے ہیں وہ دوسری پارٹی کو طلب کرے گا بلائے گا مثال کے طور پر اگر وہ نہیں آتے تو پھر وہی طریقہ کار اس کے دروازے کے اوپر چسپان کر دیں اگر وہ نہیں نوٹس لیتا دو پھر جناب ڈھول کی بیٹ پہ آپ ان کو بلا سکتے ہیں اگر دوسری جگہ پر شفٹ ہو گیا پھر اس کے نئے اڈریس کے اوپر بھی آپ تعمیل کروانے کی کوشش کریں تو یہ کوشش کرنی چاہیے دونوں پارٹیز کو بلائے جائے سنا جائے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے اب ڈیمارکیشن کرنی ہے تو ریوینیو فیسر پھر دوسری پارٹی کو بلاتے ہیں ہلکہ پٹواری کو بھی بلائے جاتے ہیں پھر جناب لمبردار جو ہے اس ایریا کا اس کو بھی بلائے جاتا ہے اور بھی جس بندے کی ضرورت ہو یا جو کنسرن ہو پارٹی ان سب کو بلائے جاتے ہیں ان کی پریزنس کے اندر پھر بیمائش کی جاتی ہے زمین کی ڈیمارکیشن کی جاتی ہے ڈیمارکیشن کے لیے جب سیٹلمنٹ کے وقت سے لے کے تو انہوں نے کچھ جگہوں پر ایک پیلرز گار دی ہوئے ہیں وہ پیلرز کو بلکہ کہتے ہیں سادہ زبان میں کہے سرحدہ یہ سرحد ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں یہ پیلر کہ یہاں سرحد لگی ہے یہ پیلر لگا ہے چھوٹا سا یہاں سے لے کے تو ایک پیلر فلان جگہ پر لگا دیئے ایک فلان اب ان پیلرز کے درمیان جو ہے جگہ اتنی ہے اس کی ہے دوسرا جناب کھیوٹ ختونیز ادھر ہیں تو وہ پیلرز کی بیسز کے اوپر ٹریس کرنا سان ہوتا ہے تو یہ سرحدہ ہوتا ہے اس کو لے کے تو یہ پیمائش کرتے ہیں پھر جب کیلکولیٹ کرتے ہیں پیمائش کرتے ہیں کہ کون سا کھسرا کھیوٹ ختونیز اس کے اندر کتنی کتنی جگہ ہے کس کی ہے ساری پیمائش کرنے کے بعد پھر ان کو پتا چال جاتا ہے کہ یار اس کا جو کھیت ہے یہ تو اتنا بنتا تھا تو یہ کم کیوں ہے یہ تھوڑا سا ایڈ کر لیا ساتھ وال یہ اتنا اس کا ایک میپ بھی بنا دیتے ہیں نقشہ تفاوت اسے کہتے ہیں نقشہ تفاوت بناتے ہیں کہ یہ فیلڈ اتنا کھیت تھا اس کا اور اتنا سا پورشن اس کا جناب اتنے مر لے اتنی کنالیں یہ دوسرے بندے کی قبضے میں چلا گیا ہے جیسے بھی وقت کے ساتھ ساتھ چلا گیا ہے تو اب اس کو یہ ایک آبیز ہے بندہ انکروچر ہے یہ بندہ نقشہ تفاوت بند رپورٹ پھر بناتے ہیں ایک رپورٹ ساری تیار کرنے کے بعد سائن لیتے ہیں پارٹیز کے پھر جناب سینیچر لے کے جو بھی رپورٹ بنائے ریونی اوفیسر وہ پڑ کے سنائے گا پارٹیز کو پارٹیز ڈس سیٹسفائیڈ ہوں اس کو اس سے بڑے اوفیسر کے پاس چیلنج کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ نشاند یا ڈیمارکیشن یہ پسند نہیں یہ غلط ہے خلاف قانون ہے تو ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں اس کو دوبارہ کیا جائے پھر ریونی اوفیسر وہ ساری رپورٹ جو بنتی ہے نقشہ تفاوت بنتا ہے ان ساری چیزوں کو لے کے ہمیں اوفیسر چلے جاتے ہیں ہلکہ پٹواری جو ہے پھر اس کو جو رپورٹ تیار ہوئی ہے روزنامچہ واقعاتی کے اندر درج کر دے گا یہ اب ریکارڈ کا ہی سب بن جائے گی پکی پکی پتہ چل جائے گا کون انکروچر ہے کتنا تو یہ ریکارڈ کا ہی سب بن گئی اور یہ ریونی اوفیسر ادھر جائے گا جدر جو ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے جس چیز کا ریکارڈ مثال کے طور پر گاؤں کے اندر لال لکیر ہوتی ہے گاؤں کا ایریا ہوتا ہے وہ ڈسکرائب کر دی یہ اتنا ایریا جو ہے گاؤں کا ہے اس کا ریکارڈ نہیں ہوتا تو جب ریکارڈ نہیں ہوتا تو پھر ریونی اوفیسر ہے اس کا ڈیسائیڈ اس کی ڈیمارکیشن بھی نہیں کر سکتے اب ایسے علاقے جو ریونی اریکارڈ کے اندر نہیں ہیں وہ اب جنب عبادی والے ایریاز ہیں تو ریکارڈ نہیں تھا شروع سے نہیں ہے تو ان کا جن کا ریکارڈ نہیں ہے وہ پھر سیول کورٹ جائیں گے سیول کورٹ پھر آگے کمیشن اپوائنٹ کر کے تو ان کی وہ جو بھی نشاندہی جس طرح سے کرے گا وہ ڈسکرائب کریں گے نقشہ بنا کے تو وہ سیول کورٹ کے ذریعے کریں لیکن جو ریونی اسٹیٹ ہیں محکمہ مال کے اندر آتے ہیں جہاں سے ریونی جنریٹ ہوتا ہے یا اس کے اندر ہیں جس کا ریکارڈ ریونی دیپارٹمنٹ کے اندر موجود ہے وہ ریونی اوفیسر ہی کریں گے اب اگر اس نے سارا جناب پہنچ گیا ریونی اوفیسر اس نے ڈیمارکیشن کی نشاندہی کر لی پھر ریپورٹ بنا لی نقشہ تفاوت بنا لیا جاگ بٹواری نے اس کو روزنامچہ واقعاتی میں درج بھی کر لیا ہے لیکن مسئلہ تو حل نہ ہوا مسئلہ تو یہ تھا میری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے نشاندہی کی جائے کہ میری کتنی ہے اور کتنی پہ قبضہ ہوا ہے تو مسئلہ تو تھا وہ قبضہ واپس دلانا اس کے لیے پھر ہمیں ایک اور اپلیکیشن دینی پڑتی ہے لینڈ ریونیو ایکٹ نائنٹین سکسٹی سیون کے سیکشن وان ٹونٹی ٹو ایک سو بائس کے تحت ہم اپلیکیشن دینی ہے اس کا طریقہ کار وہ اپلیکیشن کیسے دینی ہے کس کو دینی ہے وہ بھی سارا لکھا ہوا ہے رولز کے اندر سکسٹی سیون بھی رول ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اپلیکیشن کیسے طرح دینی ہے سیمپل اپلیکیشن لکھی ہے آپ کے ڈویزن کے جو کلیکٹر ہیں ان کو اپلیکیشن آپ نے دینی ہے لکھ کے اس کے اوپر ایک روپے کا کوٹ فیس بھی لگانا ہے ساتھ آپ نے جناب سائنس کر کے اپنے اور اس کے ساتھ ساری ڈسکریپشن آپ نے دینی ہے کہ اس طرح رپورٹ بھی بنیو رپورٹ کی کپی ساتھ لگائیں نقشہ تفاوت کی کپی ساتھ لگا لیں پھر اس کے علاوہ وہی جو آپ کے آنرشپ ہے مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہے جمع بندی ہے کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے وہ بھی ساتھ اٹیج کر لیں پروپر اڈریس دیں جو انکروچر ہے جس نے قبضہ کیا ہوئے اس کا نام اس کی ولدیت اس کا اڈریس وغیرہ ساتھ لگائیں تو یہ ساری چیزیں لگانے کے بعد اس درخواست کے ساتھ جتنے بندوں نے قبضہ کیا ہوا ہے مثال کے آپ کی زمین تھی دائیں بائیں کی سین تھوڑا تھوڑا قبضہ ان کے نام پتے لکھنے کے بعد اتنی ایکسٹرا کپیاں درخواست کی ساتھ اٹیج کریں پھر دے دیں جناب آپ کی ڈویزن کے جو کولیکٹر صاحب ہیں کولیکٹر صاحب پھر پارٹیز کو بلائیں گے دوسری کو کوئی ڈیٹ فکس کریں گے وہ پارٹیز نہیں آتی سیم وے پھر آپ ان کی دروازے کے اوپر چسپا کریں ڈھول بجائیں پھر ان کو جناب اگر شفٹ ہو گئے کہیں وہاں پر ان کو نوٹس بیجئے پارٹیز کو بلانے کے بعد ریوینی آفیسر پھر دیکھتا کہ یار یہ جو کام ہے یہ مناسب نہیں ہے نشاندائی وہ کولیکٹر صاحب مطمئن نہیں ہوئے وہ دوبارہ بھی کہہ سکتے ہیں جائیں دوبارہ نشاندائی کریں میں سیٹسفائیڈ نہیں دوبارہ نشاندائی ہوگی اگر وہ سیٹسفائیڈ ہیں تو پھر وہ پارٹیز کو بلانے کے بعد سننے کے بعد وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پراپرٹی کو گرا دیا جائے اس قبضے کو چھوڑ دیا جائے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں قبضہ واپس دلا سکتے ہیں یہ ان کی پاورز ہیں کوئی سرکاری جو ہے راستہ ہے اس پہ راستے کے اوپر کسی بندے نے قبضہ کر لیا ہے ڈیمارکیشن ہو سکتی ہے کسی بندے نے سرکاری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے ڈیمارکیشن ہو سکتی ہے کسی نے پرائیوٹ لینڈ پہ ایک دوسرے کی زمین پہ تھوڑا بہت انکروچ کر لیا ہوا ہے اس پہ ڈیمارکیشن ہو سکتی ہے اس طریقے سے آپ درخواست دے سکتے ہیں ریونیو فیسر پوائنٹ ہوگا پھر اس کے بعد سارا میں نے ارز کر دیا تو اس کے بعد کیسے قبضہ آپ واپس لے سکتے ہیں امید ہے آپ نے آج کی شورٹ سے لیکچر سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہی ڈیمارکیشن ہو سکتی ہے